بہرحال یہ والی دوائیہ آج کل بہت دیکھ رہی ہے میروپنم میروپنم جو ہے نا یہ ایک سالٹ ہے اور میروپنم میں یہ میروپنم ون جی ایم یہ دوائی ستائیس سو تراصی رپے کی ہے یہ دن میں تین دفعہ استعمال ہوتی ہے چوبیس گھنٹے میں تو آپ اندازہ کریں کہ لگ بگ ایک بندے کو یہ کوئی آٹھ ہزار رپے پڑ جاتا ہے جب وہ تین دفعہ اس کو استعمال کرتا ہے چوبیس گھنٹے میں تین دفعہ اور یہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ استعمال کرنی پڑ رہی ہے یہ ہائی انٹی بائیوٹیک ہے یہ ہے وہ ڈکیتی پاکستان کو کرنا کیا ہے چھوٹا سا کام میں اب یہ سلسلہ روکوں گا نہیں میں اب میڈیکل کا کام کرنے والوں کو ایکسپوز کروں گا پرائیوٹ اسپتال والوں کے بھی پول کھولوں گا میں بتاؤں گا کہ وہ آپ کو کیسے لوٹتے ہیں میں بتاؤں گا کہ وہ کیش میں پیسے کیوں لیتے ہیں میں بتاؤں گا کہ وہ آپ کو جالی بل کیسے دیتنے میں بتاؤں گا کہ یہ مافیا کیسے کام کر رہا ہے چاہیے جو مرضی کرے میرے خلاب اس سے پہلے میرے پاس ایک ڈاکٹس ساب آئے تھے انہوں نے بہت بتایا کہ ہم نے ویکسین بنا لی تھی کس کی؟ ہیپٹائٹس کی اور وہ کہہ رہے تھے میں چند روپے میں پاکستان میں بیچنا چاہ رہا تھا تو ان کمپنیوں نے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اور پاکستان کی حکومت نے اور ٹریپ نے مل کے پیپس پارٹی کے دور میں وہ ڈاکٹس ساب پہ اتنے پرچے کروا دیئے کہ وہ امریکہ چلے گئے اور امریکنز آج ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ جو چند ہزار کی دوائی ہے چار چار پانچ پانچ ہزار کی وہ پاکستان میں بیس پچیس روپے کی دینے والے تھے وہ ویکسین وہ دوائی لیکن پاکستان کو اس طرح کے لوگ چاہیے ہی نہیں ہمارے بیوکریٹ کو پیسے کہاں سے ملیں گے ہمارے سیکرٹریز کو پیسے کہاں سے ملیں گے ہمارے حکمرانوں کو ملٹی نیشنل کمپنیاں پیسے کہاں سے دیں گی ان کے بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا ان کو بیرونی ملک سیر کون کروائے گا ان کی جیبیں اور بینک بیلنس کون بڑھے گا ان کو نئی گاریوں اور نئے پلوٹس کون لے کر دے گا ان کو بنے بنائے گھر کون لے کر دے گا ان کے فیملی ٹور کون رینج کرے گا یا ان کی اجازشیوں کے خرچے کون اٹھائے گا یہ سارا کچھ دیکھیں ڈاکٹر کا ایک ایسا مقدس پیشا تھا آج بھی بڑے شاندار لوگ کام کرتے ہیں میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن ایسا مقدس پیشا تھا کہ ڈاکٹر کا بڑا اچھا روائیہ ہوتا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ایک دم بگڑ گئے ایکچولی حرام کا پیسہ جس کے پیٹ میں جاتا ہے نا وہ ناسور بن جاتا ہے آہستہ آہستہ تو میں ان کو ایکسپوز کرنا شروع ہو گیا ہوں پرائم منسٹر اور پاکستان کو کرنا کیا ہے صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے ایک آرڈر جاری کرنا ہے اور اس میں یہ لکھنا ہے کہ آج کے بعد کوئی سرکاری یا پرائیوٹ اسپتال کا ڈاکٹر کسی دوائی کا برینڈ نہیں لکھے گا وہ یہ نہیں لکھے گا ایک پیناڈال لی لو یا ڈیسپرین لی لو وہ اس کے سولٹ کا نام لکھے گا اس کا فورمولا لکھے گا ڈاکٹر کو کیا ضرور دہ ہے کہ 20, 25, 25 برینڈز کے نام یاد کرے ایک فورمولا یاد کرے یعنی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی چار دوائیوں ہیں یہ اس کی پانچ دوائیوں ہیں یہ اس کی بنیس کے قریب دوائیوں ہیں اس کی قسم کی ہیں یہ اس کی قسم کی بھی کچھ دس کے قریب دوائیوں ہوں گے یہ اس کی قسم کی بھی اور دوائیوں ہوگی اس کی قسم کی بھی اور ڈاکٹر کو کیا ضرورت ہے کہ اتنی ساری دوائیوں کے نام یاد کرے ڈاکٹر صرف ایک سالٹ کا نام یاد کرے صرف ایک سالٹ کا جو اس کا فارمولا ہے اس کا نام یاد کرے یعنی ڈاکٹر کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صرف ایور اکسابن جو ہے وہ یہ نام یاد کر لے اس کے بعد اس کو زیلٹرو اور یہ ری بیکس یا اس کے بعد جی ریوالڈو اور بہت سارے مشکل مشکل نام یاد کر دے کی ضرورتی نہیں ہے وہ صرف ایک سالٹ کا نام یاد کرے اور مریض کو لکھ کر دے کہ جی یہ سالٹ ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے صبح یہ والا سالٹ ہے آپ نے یہ دوبیر اور شام کو استعمال کرنا ہے یہ والا سالٹ ہے اس کا آپ نے سیرپ پینا ہے اب اس طرح کی سینکڑوں آپشن مل جائیں گی اس کو میڈیکل سٹور کے جا کے غریب آدمی ہے وہ کہے گا جی مجھے یہ دوائی دے دیں میڈیکل سٹور والے کو گیا جی مجھے دو سو روپے کے اندر آپ نے ایڈجسٹ کر کے دینی ہے پانچ دن کی دوائی تو میڈیکل سٹور والا اس کو جو سستہ والا سالٹ ہے جو کم قیمت والا ہے اس کے مطابق بنا کر دے دے گا لیکن اس پہ ایک کام ہوگا کہ کمیشن بند ہو جائے گی فراڈ بند ہو جائے گا حرام کا پیسہ بند ہو جائے گا اور جب ان کو حرام کا پیسہ نہیں ملے گا نا تو یہ حلال کے ہو جائیں گے سارے کے سارے جو لوگ آج کے لولٹے کام کر رہے ہیں تو میری حکومت پاکستان سے وزیراعظم پاکستان سے یہ دست بستہ گزارش ہے ہاتھ باندھ کے فر گوڈ سیک آپ اتنا سا تو کر سکتے ہیں نا ڈاکٹرز کو یہ کہیے کہ آج کے بعد آپ نے برینڈ کا نام نہیں لکھنا دوائی کا نام نہیں لکھنا آپ نے فارمولا کا نام لکھنا ہے اب آگے جا کے وہ دکاندار جانے اور گہت جانے اس کو وہ فارمولا کھانا ہے اس کو آپ کے برینڈ کی دوائی نہیں کھانی مثال کے طور پر میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں یا آپ یہ لوگ ختم کرتا ہوں کوئی دس مندن انگے پھر رہے ہیں اور لوگوں سے مشورہ کرنے جاتے ہیں سمجھ لیں ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر اس کو پینٹ لکھ کے دے گا یا اس کو لکھ کے دے گا کہ لیوائز کی پینٹ اور ساتھ اس کو لکھ کے دے گا یہ ڈینم کی پینٹ اور ساتھ لکھ کر دے گا جو اوپر آپ نے شرٹ پیننی ہے وہ فلان کپنی کی آپ نے پیننی ہے ایسے تو نہیں ہوگا وہ کپڑے لکھ کے دے گا اس کو جا کے کپڑے پین لو وہ جائے گا جس مردی ہے وہ لڑے سے لے کے پین لے بھئی اس نے اپنا تن گھاں بنا ہے غریب آدمی نے اس کو اب لیوائز کی اور ڈینم کی پینٹ لکھ کے دے دیں گے وہ بچارہ خوار ہو جائے گا نائیکی کے جوتے آپ اس کو لکھ کر دے دیں گے بھائیس ہزار پہ کے یا پچیس ہزار پہ کے نائیکی کے جوتے آپ اس کو لکھ کر دے دیں گے وہ تمہیں چرہ خوار ہو جائے گا وہ نائلون کی چپل جا کے ڈیر سو رو بھی لے کے کھونا پین لے ننگے پہنوں ہیں نا اس کا حل جوتا ہے اب جو اپنی استطاعت کے مطابق لے امیر آدمی ہے وہ اپنی مرضی سے جا کے جو مرضی لے لے غریب آدمی ہے وہ اپنی مرضی سے جا کے جو مرضی لے لے تو ننگے پہنوں ہونے کا حلاج جوتا ہے اسی طرح بیمار ہونے کا حلاج جو ہے وہ سالٹ میں ہے برینڈ میں نہیں ہے برینڈ میں جو ہے وہ آپ کی دیاری ہے تو خان صاحب اس کو بند کریں اور یہ قانون بنائیں اور یہ حکم جاری کریں اب دنیا کے کئی ملکوں میں جو آدمی برینڈ لکھے دیتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کی بڑی بیستی ہوتی ہے کہ برینڈ لکھے دیتا ہے چور ہے ڈاکو ہے پیسے لوٹتا ہے کمیشن کھاتا ہے کمیشن ایجنٹ ہے یہ پاکستان میں اس کو فخر سمجھا جاتا ہے ابھی بھی ہے ایسے ڈاکٹر جو اس قسم کے کمیشن ایجنٹس کو اپنے دفتروں میں داخل نہیں ہونے دیتے ایسے آفیسر آج بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں سستی دوائی چاہیے مجھے سالٹ چاہیے وہ والا جو ٹھیک ہو اور سستی دوائی چاہیے میں دو نمبر دوائی نہیں لوں گا اور سستی دوائی لوں گا اپنے مریضوں کو کم پیسوں میں دوائی دوں گا ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں لیکن یہ قانون بن گیا نا تو پاکستان کا اور پاکستانیوں کا بڑا بھلا ہو جائے گا لوگ آپ کو دعائیں دیں گے پرائی منسٹر صاحب صرف ایک آپ نے ایک ایک منٹ کے اندر آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ فوری طور پر یہ حکم جاری کریں بلکہ اس کے اوپر تو آپ کو قانون سادھی کی بھی ضرورت نہیں ہے نوٹیفکیشن نکالیں آڈینرز لے کر آئیں ہم سارے آپ کا ساتھ دیں گے آپ صرف یہ کہہ دیں کہ آج کے بعد ہر ڈاکٹر برینڈ نہیں لکھے گا صرف سالٹ لکھے گا یا فارمولا دوائی کا لکھے گا لوگ جانے ان کا کام جانے اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھیے گا